اسلام علیکم دوستوں لازٹ ٹائم میں ہم نے بات کیا تھا سی پیو کے حوالے سے اور سی پیو میں ہم نے تفصیل سے بڑھا تھا اور آج ہم بات کریں گے ریم کا what is ریم اب ریم میں ریم سٹینڈ فور رینڈم ایکسز میموری یہ اس کی جو ہے فل نیم ہے رینڈم ایکسز میموری اور it is also والیٹل میموری also now as direct access memory والیٹل جو ہے جب تک اس میں آپ کے باس پاور ہوگی تو تب جو ہے والیٹل ہوگی والیٹل مطلب جب تک آپ کے باس پاور ہوگی مطلب آپ کے باس جو ہے پاور ہے اب اس کے بعد پاور میں کیا ہوتے ہیں یہاں میں task correctly پرفان پھر جو ہے صحیح سے پرفان کرے گا بائی دی سی پیو سی پیو کے ذریعے سے are store in ریم پھر جو ہے store کرے گا کس پہ ریم پہ اس کے بعد جو ہے آپ کے باس ریم ہے ریم is a part of سی پیو ریم جو ہے سی پیو کا ایک پارڈ ہے مثال کے طور پر یہاں بھی سی پیو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہمارا main computer ہے وہ اس کی پارڈ ہے ریم اور یہ ریم سے اس پہ لگتا ہے اس پہ سی پیو بھی لگتا ہے یہاں بھی سائیڈوں میں میں تصویر بھی آپ کو دیکھارنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ریم ہے ریم data directly accessed by the سی پیو وہ جو ہے direct جو ہے access کرتا ہے سی پیو میں اور یہ بہت ہی اور ریم جو ہے بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے رام کی جس میں اپوزٹس ہے اب اس کے بعد جو ہے types of ریم یہاں بھی آپ کے باس دو types ہوتے ہیں اس ریم ہوتا ہے اور ڈی ریم ہوتا ہے یہاں بھی اس ریم کی اگر بات کریں تو اس ریم میں کیا ہوتا ہے کہ اس ریم stand for strategic random access memory اس ریم جو ہے strategic random access memory ہوتا ہے یہاں بھی data rename اس میں reminds in strategic ram اس میں ram as long as their power supply ہے یہ جو ہے آپ کے پاس strategic ram ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے پاس power supply ہو اب اس کے بعد جو ہے number two پہ یہاں بھی آپ کے پاس جو ہے کیا ہے کہ it does not need refresh again and again اب یہ جو ہے بار بار اس کو ہمیں refresh کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اب اس کے بعد جو ہے it is also used as memory اب یہ جو ہے memory کے لیے memory case میں use ہوتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک example دوں یہاں بھی کہ یہاں بھی اس نے کہا ہے کہ it does not need to refresh again and again اس کے اگر میں بات کروں تو اگر آپ جو ہے کسی بھی power point میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں مطلب آپ presentation کے حوالے سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا جو ہے آپ کوئی چیز read کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بار بار refresh کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد جو ہے میں یہاں بھی ڈی ریم کی بات کروں تو ڈی ریم میں یہاں بھی ہوتا ہے ڈی ریم stand for dynamic random access memory اب ڈی ریم جو ہے dynamic اس میں random access memory ہوتی ہے data can be stored in ڈی ریم anywhere it is اس میں refreshed frequently اب اس کو جو ہے ڈی ریم کو کہہ رہا ہے کہ بار بار جو ہے ریم کو اس کو refresh کرنا بڑھتا ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی match دیکھ رہے ہیں یا جو ہے cricket match دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر اب آپ کو بار بار جو ہے ایک بار آگر آپ نے اس پہ دیکھ لیا تو score آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے scores ہیں جب تک score refresh نہیں کروگے تب تک جو ہے آپ کا وحی کے وحی score رہیں گے بار بار refresh کرنا بڑھے گا تو پھر جو ہے آپ کے scores بڑھتے جائیں گے کہ اس میں کون سے بال بے کیا ہوا تھا تو سیم اسی طرح یہاں بھی اس ریم اور ڈی ریم میں یہی فرق ہے کہ اس ریم میں ایک چیز read کرو تو بار بار refresh کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ڈی ریم میں جو ہے آپ کو چیزوں بار بار جو ہے اس کو refresh کرنا بڑھے گا اور یہاں جو ہے ہمیں بار بار update ملتی جائے گی میں یہاں بھی آپ کو ایک example دیتا ہوں یہاں بھی جو ہے آپ کے پاس کہ ایک جو ہے آپ کے پاس LCD ہے اور یہاں بھی جو ہے آپ کے پاس ایک computer ہے جو CPU ہے تو اب آپ کے پاس جو کیا ہے کہ یہاں بھی آپ نے کوئی بھی چیز یہاں بھی اس میں اس ریم کی کہ اگر آپ نے کوئی چیز بھی اس میں بار بار دیکھنا ہوتا ہے کہ بار بار جب دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر کرکڑ میں چل رہا ہو تو یہاں بھی اگر score دیکھنا ہے تو وہ بار بار جو ہے refresh کرنا بڑھتا ہے تب جو ہے scores بار بار آگے آپ کو بدا چل جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں بھی اگر اس میں ڈی ریم کی بات کی جائے تو ڈی ریم میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے مثال کے طرح پر کوئی چیز ریڈ کر رہے ہو یا جو ہے آپ پاور پوائنٹ میں کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہو تو تب جو ہے آپ نے ایک بار جو ہے اس کو شو کرنا ہے اور اس کو بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہے